میری آنکھوں میں درد ہے آنکھیں بند نہیں ہوں گی تو دھیان کیسے لگے گا میرا گلہ خراب ہے گلے میں کینسر ہو گئی نام کیسے لیا جائے گا بولا نہیں جائے گا یہ جو ہم نے بھرم پال رکھے ہیں ہم ان جو بھرم کے اندر پھسے ہوئے ہیں یہ بس اپنے کو بچاؤ کے لیے کی کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا جا رہے ہیں جواب تو دینا پڑے گا سادھ نہ کی نہیں اور سامنا ہوا تو کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا پیچھا تو چھٹوانا پڑے گا وہ تو جاتے ہی بولیں گے پھر کچھ نہ کچھ ہم اپنی طرف سے بول ہی دیتے ہیں لیکن اگر ہم اتنا سمیں بیٹھنے کے اوپر آسن کے اوپر دھیان کے اوپر لگائیں آپ دیکھو جو لوگ بولتے ہیں ہم دو منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے گھنٹوں ہو گئے اب بھی بیٹھے ہوئے ہو ویچار بھی نہیں آیا ہوگا کہ کہیں درد ہے یا نہیں ہے پتا بھی نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے اس کا تو ارث یہی ہوا کہ کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں رہے یہ جو نقصان ہو رہا ہے نا یہ جو ایک ایک پل بیٹھ رہا ہے ایک ایک سانس آپ کی جا رہی ہیں یہ اتنی بڑی ہانی ہے عربوں روپے دے کر کے انمت دھن سمپتہ اکٹھی کر کے دے دی جائے تو بھی ایک سانس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی تو کیا قیمت لگائیں اس سانس کی جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے جو انمول ہے بالکل ڈوکٹر اپنے پتا کو بول دیتے ہیں اب یہ نہیں بچے گا اگر ڈوکٹروں کے ہاتھ میں ہوتا کیوں مرنے دیں گے وہ اپنے گھر والوں کو اگر سب سنتوں کے ہاتھ میں ہوتا کیوں جانے دیں گے وہ اپنے سشیوں کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اگر آتاروں کے ہاتھ میں ہوتا تو جو ان کے پکس میں لڑائی کر رہے ہیں ان کو ایک کو بھی مرنے نہ دے وہ مرنے تو کیا کشتھی نہ ہوتے ان کو لیکن یہ سب کسی کے ہاتھ نہیں ہیں یہ میں تو ویداتا کے ہاتھ بھی نہیں کروں گا کیونکہ ویداتا تو برماجی ہیں ان کی ڈور بھی اوپر لٹکی ہوئی ہے وہ بیچارے دوسرے کے سارے سانسے لے رہے ہیں جب سمیں آئے گا ان کی بھی سانسیں تیج سکتی گون دوس پربھاؤ ابھاؤ ہر چیزوں سے الگ ہے اور اس کا الگ ہی کھیل ہوتا ہے یہ سب کچھ وہ چلانے والے ہیں اور جب آپ ان کو یاد کروگے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروگے اس مارگ کو کھوز کروگے اور اس کے اوپر دوسرا کوئی چڑھائی کا راستہ نہیں بس سمرن کے دوارہ جایا جا سکتا ہے ہاں یہ نشت بات ہے کہ جو آپ کو اس شریر کے اندر پر آپ تھو گیا وہی ملے گا کوئی سمجھے اوپر جا کر کے ہمیں پرماتما مل جائے گا اوپر جا کر کے ہمیں اتنی بھوگ کی ویلاس کی وسط میں مل جائیں گی کوئی سمجھے کی ہمیں اوپر جا کر کے اور اس کے لوک میں بیٹھے ملیں گے بلکل بھی نہیں ہوگا جو ملے گا اسی شریر کے اندر ملے گا اور جنم شوابت ہونے سے پہلے یعنی مردو سے پہلے تب ہی ملے گا کیونکہ مردو کے بعد جیو اسی شتیتی میں شتیت ہوگا جو انہوں نے کرم کیے ہیں جو شاد نہ کی ہے جو سمرن کیا ہے جو پاپ انہیں ہوئے ہیں جو گندوس کرم ہوئے ہیں یہ جیو وہی پر جا کر کے پہنچے گا اپنے کیے کرموں کو ساتھ باندھ کر کے اور تب جائے گا تو جس کے کرم جتنے کم ہوں گے کم کا عرص یہ نہیں کہ آپ کرم کرنا ہی بند کر دو کرم کا عرص یہ نہیں ہوتا کرم کا عرص یہ ہوتا ہے کی بجن کے دوارہ جو جنم جنمانتر کے گندوس ہیں ہم ان کو کات کر کے اور پرماتمہ تک پہنچے یہ ہوتا ہے اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے پھر کچھ بھی شیش نہیں رہے گا نہ کچھ پرابت کرنا نہ کھونا تو آپ بجن کے اوپر دھیان دیجئے سمرن کے اوپر دھیان دیجئے اور جو یہ سنسار میں حلچل مچی ہوئی ہے جو بجن کرنے والے لوگ ہیں جو نام کے صادق ہیں جنہوں نے نام کی صادنا شروع کر دی ہے وہ لوگ ان سے نہیں گھبراتے جنہوں نے پایا وہ نہیں جنہوں نے صادنا شروع کی وہ بھی گھبراتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے اندر طاقت نام کی انت ہوتی ہے اور وہ نام کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں اس پرماتما کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور سنتوں کے بچنوں کے اوپر وشواس کرتے ہیں جب آپ اس مارک پر چلوگے وہاں بھے نہیں رہتا وہاں یہ چیزیں بلکل سماپت ہو جاتی ہیں تو آپ اس پرماتما کا سمرن کیجئے دھیان کیجئے اور اس راستے کے اوپر چلنے کا پریاش کیجئے اگلا جو پروگرام ہوگا کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جنماشتنی کا کیا رہے گا جنماشتنی کا سچن کا کوئی پروگرام نہیں ہے لیکن راتری کا جو شیوہ داروں کے لئے ہوتا ہے وہ سب اسی کے انشار ہوگا اور اس کی اچھا سے ہی وہی سمیں سب کچھ وہی تو وہ تو ہوگا راتری کو لیکن دن کا کوئی سچن کا پروگرام نہیں ہوگا راتری کو اس کا گنگان ہو وہ بھی سے الگ ہے لیکن اگلا جو پروگرام ہوگا وہ پرنیمہ کو ہی ہوگا اور وہ 28 کی پرنیمہ ہے تو آپ ڈھیان کیجئے سمرن کیجئے اور بہت بھاو کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا مجبوط بھاو پریوار کو چھوڑ کر کے سب بندنوں کو چھوڑ کر کے رشتے ناتے داروں کو چھوڑ کر کے سب کچھ ایک طرف سائیڈ میں کر کے اتنے بھاو کے ساتھ جو آپ پہنچتے ہو وہ پرماتما دیکھ رہا آپ کے مجبوط پریم کو اور وشواس کو تو آپ جتنا یہ کر رہے ہو جتنی محنت ہو رہی ہے جتنا پریاس چل رہا ہے یہ آپ کو وہاں تک پہنچے بنا رکنے نہیں دے گا کیونکہ مکس آپ کی منزل ہے سنسار آپ کی منزل نہیں ہے اس کے ساتھ اگر آپ بھزن کو بھی جوڑ دوگے آپ کی مکس کو اس سنسار کے اندر کوئی روک ہی نہیں سکتا کسی کی طاقت نہیں آپ کے مارک کو آپ کے سبد کو آپ کے بھاو کو آپ کے پریم کو روک سکے تو آپ سب کے اندر ویرازمان اس پرمپتہ پرمیشور میرے گروہ میرے عشت کو میرا بار بار پرنام موسیقی 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 موسیقی